موسیقی سردار والا بھائی پاٹیل تاریخ کا ایک بہت ہی آئیکونک نام بھارت کے پہلے ڈپٹی پرائم نسٹر رہے ہوم منسٹر رہے اور آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں ایک بہت بڑی ہستی کے طور پر پرائم نسٹر نریدہ موڈی نے ان کا ایک بہت ہی بڑا سٹریچیو بھارت میں ریسینٹلی انویل کیا اب وہی ٹرڈیشن یہاں ٹورانٹو میں مارکم میں دورائی جا رہی ہے مائی فرسٹ کو یہاں پر ان کا ایک سٹریچیو انویل ہونے جا رہا ہے آپ بھی اس ایونٹ میں آئیے گا اور میری خوش خسپتی ہے کہ اس ایونٹ کے دو آرگنائزرز میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں مہندرہ پٹیل بھائی دادو بھائی پٹیل بھائی آپ دونوں کا سواگت ہے یہ بہت ہی شب گھڑی ہے کہ یہ جو جرنی ہے صدار والا بھائی پٹیل کا وہ ایک انٹرنیشنل آئیکانک فگر ہے وہ صرف بھارت کی نہیں ہے ہستی وہ اس دھردی کی ہستی ہے ان کا جو کانٹیبوشن ہے وہ بہت بڑا ہے مہندرہ بھائی آپ سے میں شروع کرتا ہوں فرس مائی کو پہلے تو ہمارے درشکوں کو یہ جانکاری دیجئے کہ فرس مائی کو یہ کہاں پر انویل ہو رہا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے اس سٹیچیو سردار پٹیل کا فرسٹ میں اس گجرات دے چو ہم نے تاریخ وہی دے چوز کیا گجرات دے کے دن ان کا انویلنگ ہو چو سناتر مندیر کلچر سینٹر ہے ٹورانٹو میں ایکچولے بھی تو مارکھم سٹی ہو گیا تو 933 ووڈبائن اوینیو مارکھم وہاں پر مندیر کے باہر پرانگر میں اس کے وہاں سٹیچیو کا انسٹالیشن کیا ہے ہماری ایک تھی کہ ایک سوچ تھی کہ سردار پٹیل ایک ایڈیولوجیکل پرسن فر ایوری بڑی جو کہ دیکھیں کہ اس کے ان کے کچھ کیریکٹریسٹک کہ نارمل فیمیلی سے ایک میڈل کلاس فیمیلی سے آتے ہی آتے تھے وہ بیریسٹر ہوئے پڑے ٹیکٹریس کیا انگلینڈ گئے پڑ کے واپس آئے انہوں نے اپنے کیریئر شروع کی پھرے انڈیپیننیسی مومن میں جوائن ہوئے تو اس کی ان کی ایک ارگنایزیسن سکیل بہت اچھی تھی اور اس کی وجہ سے اس کو ان کو باڑولی ستیاغرہ کے بعد گاندی جی نے سردار کا بھی رد دیا ان کی جو کیریکٹریسٹک ہم لوگوں کو بہت جو لباتی ہے تو سہینسل بنو سہیسنو بنو دارو بھائی آپ یہ بتائیے کہ اس اکیزن کی امپورٹنس کیا آپ کو سمجھاتی ہے امپورٹنسی اس لیک ایری بڑی انڈیا نو جا بھول سردار واللہ بھائی پٹیل اس نو ایپ نو بڑ مگر انڈیا کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ جو انڈیا میں سٹیچو پرنیٹی بنا گیا ہے اور وہی سٹیچو ہم سرناتن مندر میں رکھ رہے ہیں گھانی جی گا تو آلریڈی ہے وہ وشنو مندر کے پٹانگن میں اور اس سٹیچو سردار واللہ بھائی کا یہاں ہے تو یہاں کے پبلک کو نیو جنریشن کو بھی پتا چلے کہ سردار واللہ بھائی نے ہماری آجادی کی لڑت میں کیا کیا تھا کونسا کام کیا تھا کیسے گروہ منتری ہوئے تھے سو I think نیو جنریشن شوڈ ڈو and رکھو گرائی سردار واللہ بھائی پٹیل that's the main agenda بڑی آپ نے important بات کی میں مہندر بھائی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس دن آپ event کر رہے ہیں یہ کیا پبلک کے لیے open ہے صبح 10 بجے ہے ابھی آپ نے address بھی بتایا ہم سکرین پہ بھی address دکھا دیں گے تو اس دن کیا کیا ہوگا جو unveiling ہے the program is open for everybody and let me add one more thing جو پروگرام ہے سردار واللہ بھائی پٹیل بھی ہے ان کا بھی ہاں کچھ رکھتے ہیں then let's people have much more knowledge about it so sanatran mandir cultural center committee نے decide کیا اور ہمارے چیمان بھائی پٹیل ہے انہوں نے لے لیا اور انہوں نے پوری جیمے وارے لی and this program went on so this program is open for everybody کوئی restriction نہیں سبی لوگ سبی بھارتی سب کو آنے کا نمتران ہے سب آ سکتے ہیں program ہوگا start ہمارا دس بجے program میں covering ہوگا prayer national anthem اور بعد میں دوڑے speeches ہوں گے انٹرٹیمنٹ پروگاموں کے تین unveiling ہوگا اور بعد میں ہم لنچ لے گے people will mingle around they will meet each around بہت بڑی بہت بڑی ابھی آپ دادو بھئی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی importance میں یہ ایک بہت بڑی افیکٹر ہونا چاہیے کہ ہم جو یہاں پر بھارتی رہتے ہیں ان کی ینگ جنریشن کو صدار والا بھائی پٹیل کے بارے میں بتائیں آپ کو ہماری جنریشن کو تو بہت پتا ہے ہم تو ان کو بہت بڑی فین ہے لیکن جو ہماری وہ ینگ جنریشن جو یہاں پہ گرو ہوئی یا یہاں پہ بان ان براؤ اپ جو ہیں ان تک یہ میسیج کیسے آپ پہنچانا چاہیں تے جیمن بھائی کا آئیڈیا ہے سردار والا بھائی پٹیل کا سٹیچیو اریکٹ ہو جائے انویلنگ ہو جائے پھر سناتن مندیر میں وہ تھوڑا سا سردار پٹی کے بارے میں وہ مجیم صاحب بنانا چاہتے ہیں ان کی تصویر ہیں ان کے آرٹیکل انہوں نے کیا 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 سو ہوئی اگر سناتن مندیر can visit that room the مجیم room and understand what really سردار capital deal for انڈیا دیکھئے مہندر بھائی میں نے جب یہ خبر اپنے ہندو فورم کینیڈا کے ساتھیوں کو سنائی تو ان کا سوشل میڈیا جو نیٹورک ہے وہ کافی سرونگ ہے اور اس میں جو ینگ لوگ ہیں وہ کافی فالو کرتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا یہ ہونے جا رہا تو اس طرح ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سردار بھائی پٹیل کی سٹرگل ہے جو ان کا پریچے ہے وہ ینگ جنیشن تک ہو چونکہ دادو بھائی پٹیل نے یہ بہت بڑا نکتہ اٹھایا اب آپ یہ بتائیے کہ اس دن جب یہ ہوگا پورے کا پورا ایونٹ اس کے نکتہ پہلے 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 انفرمیشن بہت پہلے پہلے جنگ سٹرگل پہلے ہوتے ہماری پہلے یونیٹی اور پرسپریٹی امانگ آل دیفرنٹ کلچر پیپل، اینکلوڈنگ اینڈیانز، جامیکانز، ایفری بڈی 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 سو سردار پڈل کا جو موٹو تھا کہ اگر آپ ساتھ میں رہو گے جیسے انہوں نے پانچ سو باسٹ راجیوں کو اکٹھا کیا اور ایک سٹرانگ انڈیا باب اس کا بنایا ہے جو فیڈریشن اس کا ریپبلک بنایا ہے ایسے اگر ہم یہاں پر الگ الگ کمیونیٹی کے لوگ ہیں الگ 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 ایتھری کے لوگ ساتھ میں رہ کہ یونیٹی سے رہے تو ہم بھی کینیڈا کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں بہت بڑی ہے میسیج ہے اس کے ساتھ ہی آج کی یہ جو چھوٹی سی گھتو ہم نے آپس میں کی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہم اپنے ٹیگ ٹی وی پر بھی اپنے ہندو فورم کینیڈا کے حوالے سے بھی بات کو آگے لے کر جائیں گے کوئی کوئی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کیجئے ہاں فر دیس ایونٹ وی آر ہارٹلی تھینکفل تو سناتر مندیر کلچر سینٹر اور ان کا سبی بڑکٹر وڑکٹرس ایونٹ ثلیسی و ogr therapeutic and volunteers who put their effort to make this program happen good and also federation of gujarati association Fordha took the lead to help all the other stuff with the اندر مندیر کلچر سینٹر dosenٹر طور تونکچر سینٹر کے آہ سٹیچیو کی انویلنگ کے کانٹیکس میں مہندرہ پٹیل بھائی کی اور دادو بھائی پٹیل صاحب کی آپ اس دن ضرور آئیے ہماری سکرین پہ آپ ایڈریس بھی دیکھیں گے ڈیٹ اور ٹائم بھی دیکھیں گے اور بات صرف فرس مائی تک نہیں رہے گی بلکہ بات اس سے آگے جائے گی سردار والا بھائی پٹیل کا جو پریچے ہے جو ان کی سٹرگل کی جھرنی ہے وہ آپ تک ٹیک ٹی وی کے راہی بھی اور ان کے آرگنیزیشن فوگا کے راہی بھی آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا ہندو فورم کینیڈا بھی کوشش کرے گا کہ اپنے سوشل میڈیا پر اس سارے جرنی کو آگے لے کر چلے آج کا یہ چھوٹا سا سیشن دیکھنے اور سننے کا بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی